میکنگ شیف شاہی جڈ ہج آپ کو بہت اچھا اور بہترین رمضان کے تواصل سے رمضان کا ایٹم پکوڑا پالک پکوڑا بنانا سکا رہا ہوں جو کہ بہت اچھا اور بہترین اور یہ وہ پالک پکوڑا ہے جو کہ اچھ اچھے ہوتلوں میں اور اچھی اچھی مٹھائی کی دکانوں پر ملتا ہے بہت ضرور دست بنتا ہے یہ آپ بنانا ہے اس کے لئے ہمیں دیکھیں ایک پاو پالک لے لیے اور تقریباً اس کے لئے ہم کو بیسن چاہیے ہوگا آدھا پاؤ اچھا اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو اپنے حساب سے جو میں آپ کو ریسپی بتاؤں گا اس کو ڈبل کر دیں صحیح ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے یہ ایک پاو پالک لے لی اور اس طرح آپ نے اس کو کار لینا دھول لینا اچھی طرح اتنی اتنی ڈنڈی رکھیں یہ خوبصورتی لے کے آتی ہے اب ہم کیا کریں گے ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا بیسن چاہیے ہوگا ایک پاؤ کا یعنی کہ آدھا پاؤ بیسن کون فلور 4 ٹی بل سپون کون فلور اچھا جی 1.5 ٹی سپون زیرا وڈر 1.5 ٹی سپون دھنیا 1.5 ٹی سپون حلدی 1.5 ٹی سپون سے تھوڑا سا کم مغلائی گرم مسالہ جو کہ میں نے آپ کو بنانا سکایا تھا 1.5 ٹی سپون میتھی کسوری 1.5 ٹی سپون اجوائن 1.5 ٹی سپون یا حضب ضرورت نمک 1 ٹی سپون کے قریب لاز مرچوں کا پوڈر ویگن پوڈر 1.5 ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ آپ ہاف ٹی سپون ڈال دیں یہ وہی جو ہمارا ہوم بیڈ چاٹ مسالہ یہ تھوڑا سا چاہیے ہوگا تقریبا 1 ٹی بل سپون کے قریب لیون رنگ چاہیے ہوگا اچھا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے بیسن پہلے تو ہم نے جو پالا کہیے ہماری صحیح ہے اس کے لئے ہم نے یہ دیکھیں 1 2 2 ٹی سپون ہم نے اس میں ڈالا ہے کون فلور اچھا اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ چاڑ مسالہ 1 2 2 ٹی سپون چاڑ مسالہ ڈال کے اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے یہ 2 اس کو مکس کرنے اچھی طرح اچھی طرح مسٹھڑنے کے بعد اس میں ڈال دیا اب اپنے ایک ایک پالک پکڑی اچھی طرح لگایا اس پہ ہلکا پیس ٹائپ پیس پہ لگانا ہے زیادہ نہیں کیلتو ہلکا ہلکا لگا دیں تاکہ ہلکا ساپ لیور آئے گا اس کے اوپر بہت اچھا لگتا ہے صحیح اس طرح یہ جب وہ ہم نے اس پہ مسالہ لگا کے اس کو آپ نے پانچ مڈے کے لئے ڈیفیزر میں رکھ دینا ہے تاکہ وہ کڑک ہو جائے اس کے بعد ہم نے اب اس کا بیسن بنانا ہے بیسن کے لئے ہم لے رہے دیکھیں ون ٹو ٹری یہ فور یہ پڑے کھانے کے چمچے چار چمچے اور یہ آگے تقریباً ٹو ٹیبل سپونس کون فلو اس کا کام کتاب اس کو پھر رکھتے ہیں اچھا جی اب اس کے اندر جائے گا آپ کا حلدی ہافٹی سپون کھٹاوہ دھنیا ہافٹی سپون کھٹاوہ زیرہ ہافٹی سپون لال مرچے ون ٹی سپون بیگن پورڈر ہافٹی سپون کجوین ہافٹی سپون میتھی پورڈر ہافٹی سپون گرم مسالہ ون فورٹی سپون نمک حضبی ضرورت یا ون فورٹی سپون میں آپ کو جانا پسند ہو یہ سب چیزیں ہم ہاتھ کیا رکھتے ہیں اور اس کے اندر جائے گا ہمارا لیون کلٹ ایک چٹکی کے برابر یا تھوڑا سا زیادہ وہ اپنے حساب سے آپ دیکھ لئے گا کسنا زیادہ ہو جانا پھر مسالہ نہیں اب پانی ہم ڈالنے اس کے اندر تقریبا ابھی ہم نے آدھا کپ پہ پانی ڈالا ہے یہ تقریبا آدھا کپ ہو گیا ہمارا پانی اچھی طرح اس کو پہٹھیں تقریبا دو سے تین منٹ اب تک پہ ki اچھ o'to تاکہ aça ہو بیٹھا ہوا بیٹھے جن سر یہ چیزیں ہم نے اس کو کپ پانی کی چھوڑ دیا تھا اور اس کو ہم نے ڈی فیزا میں رکھ دیا تھا اب نکالا اب اس کے نرے ہم نے ڈپ کرنا ہے گھی ہم نے چڑھا اپنا اویل ہم نے چڑھا دیا بس سیدھا سیدھا آپ نے بیو کیا اور اس میں بس سیدھا بس سیدھا چڑھا بس سیدھا یہ چکی چکی رکھیں ہم آپ کو دے رہے ہیں آستا آستا ہم سا لے بکورے بکورے یہ وہ سب چیدھا آپ کو دانے گے موسیقی موسیقہ موسیقا 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 اس دونوں طرح سے پرون ہو جائے پس کلاہ سکتے ہیں سیجی ہم نے فرائی کر لیا ہے اس کو اچھی طرح آپ دیکھ لیں اس کے پر آپ نے ہرہ دھنیا کاڑی کے ڈال دینا ہے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیں دیکھیں پس کلاہ سیئے یہ اس طرح کا آپ فرائی کر کے اس کو فریس کے اندر بھی کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں تو اب اسی لئے آپ نے اب ہمارے چینل پر آنا ہے کنگ شیف شائی جڑ جی اے پاکستان اور نمبر آپ لکھ لیں ہمارا 03150004999 03150004999 اس کے ساتھ ہی اجازت دیئے خدا حافظ جی اے پاکستان